راجستان کی ایک یونیورسٹی میں جمہو کشمیر کے طالبیلوں کو حراس کیا جا رہا ہے جس میں راجوری پونچ جمہو سری نگر ڈوڈا کشتوار اور اسی کے ساتھ ساتھ بارہ مولا کپواڑا مطلب پوری جمہو کشمیر کے جو طالبیل ہیں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں انہیں بڑا ٹورچر کیا جا رہا ہے یہ آن اپروفڈ کورسز کروا رہے ہیں بی ایسی نرسنگ میں میوار یونیورسٹی ہے یہ راجستان کے اندر دوہزار بائیس کے بچے وہاں پہ گئے ہوئے آج منٹلی ٹروما میں ہیں آج ایک وہ ٹروما سٹیٹ میں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی گلت ہو رہا ہے دوستو ان بچوں کی وہاں پہ ایڈمیشن تو کروائی گئی لیکن اس کے بعد مکمل طور پہ جو ہے وہ یونیورسٹی نے کورسز بھی کروائے لیکن اب جب فائنل لاسٹ گئر ان کا رہا تو اب یونیورسٹی کہتی ہے کہ وہ آئے انسی اپروفڈ نہیں ہے آر انسی اپروفڈ نہیں ہے اور جو کورسز جو ڈگری ہیں انہوں نے وہاں پہ کی ہیں وہ مکمل طور پہ ویلیڈ نہیں ہے اب جمہو کشمیر کے طالب علموں کے اوپر یہ جو ظلم کیا گیا ہے یہ ناقابل قبول ہے اور میوار یونیورسٹی ہے یہ یہ فرجی یونیورسٹی راجستان کے اندر ہے جس کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں اس میں اس یونیورسٹی نے جمہو کشمیر کے کئی سارے بچوں کا مستقبل خراب کر دیا ہے چاہے وہ رجوری پہنچ کے ہیں چاہے وہ سری نگر کے ہیں چاہے وہ بارہ مولا کے ہیں چاہے وہ ڈوڑا کشتوار کے ہیں یا چاہے وہ ہمارے جمہو شاعر کے ہیں ان بچوں کا مستقبل خراب کرنے والی یہ وہ یونیورسٹی ہے جو آن اپروفڈ بی ایس سی کے کورسز کروا رہی تھی اور اس یونیورسٹی میں جب سے بچے وہاں پہ کورسز کرنے گئے ہیں تب سے انہیں بہت زیادہ دکتوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے اس فیک فرجی یونیورسٹی نے اس طریقے کے کورسز کروایا ہے جو ناقابل قبول ہیں اب ان بچوں کو اتنا زیادہ پرشان ہونا پڑ رہا ہے کہ آپ یقین مانیں یہ بچے اس وقت کافی زیادہ تکلیف میں ہیں اور صرف ایک دو چار بچے نہیں ہیں بلکہ پینتیس بچوں کو تو سسپینڈ کیا گیا ہے کچھ بچوں پہ ایف آئی آر لگا دیا انہوں نے اور کئی سارے بچے ایسے ہیں جو اس وقت وہاں پر مشکلات میں ہیں انہیں ڈھرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر چلے جائیں ادروائز آپ پہ قانونی کاروائی ہوگی ادروائز آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ٹکنے دیا جائے گا تو یہ ایک ایسا کیس ہے جسے ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو میرا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ لوگوں نے بھی مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ میرے ساتھ شانہ بشانہ اس کیس میں جو ہے وہ ساتھ دینا کیونکہ جمہو کشمیر کے بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت انتہائی دکھی ہوا ہے اور ہم اس کی کڑے الفاظوں میں نندہ کرتے ہیں اور ہمارے جمہو کشمیر کے طالب علموں کے ساتھ بڑا گلت رویہ اختیار کیا گیا ہے اس یونیورسٹی نے اس یونیورسٹی نے ان پہ ایف آئی آر لوج کروایا بچوں کے خلاف ایکشن کروایا تیس پینتیس بچوں کو سسپینڈ کیا کہیں سارے بچے اس وقت منٹلی ٹورچر ہو رہے ہیں کہیں سارے بچوں پہ قانونی کاروائیاں کروائی جا رہے ہیں تو یہ سب کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا اس یونیورسٹی کا کہ جلد از جلد جو بچے ہیں انہیں جو ہے وہ ڈھرا دھمکا کر انہیں جو ہے وہ اپنے کانفیڈنس میں لے کر گھر بیج دینا اور ان کی زندگی کو متباہ کر دینا لیکن یہ ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس یونیورسٹی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری کھٹیا کھڑی کرنے والے ہیں اگلے دنوں میں اور تمہاری کھٹیا جب کھڑی ہوگی تو تب تمہیں سمجھ جائے گا کہ جمع کشمیر کے بچوں کے پاور کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پنجاب کی یونیورسٹی کو ایکسپوز کیا تھا انہیں ننگا کیا تھا سب کے سامنے آج تک بھی وہ یونیورسٹی میرا نام نہیں بھول رہی ہے حالانکہ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ پنجاب کی آج بھی جب کبھی میرا نام آتا تو وہ یونیورسٹی کے چیئرمن کام جاتے تو یاد رکھیں آپ کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا آپ کو بھی آپ کے اوقات ہم دکھا دیں گے جو آپ جمع کشمیر کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہونا یہ ناقابل قبول ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس چیز کو نہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں ہاں قانونی کاروائی آپ کے خلاف ہوگی آج نہیں تو کل ہوگی اور بڑے پیمانے پہ ہوگی اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے ہم جمع کشمیر کے سی ایم اور ال جی صاحب سے بھی گزارش کریں گے اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ انٹروین کریں اور اس معاملے میں جتنی سخت کانونی کاروائی ہو سکتی ہے اتنی سخت کانونی کاروائی کی بھی جائے ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر کے ساتھ